الحمدللہ ہم سلام پیش کر کے باہر آ چکے ہیں لیکن جو بھی بندہ باب السلام سے سلام پڑھ کر باہر نکل رہا ہے تو ان کے صرف آنسوں ہی نظر آ رہے ہیں کہ ہر آنکھ سے وہ آنسوں ہی ٹپک رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ روزہ کھول گیا الحمدللہ رونے کو دل چاہتا ہے کہ یہ رونے بندہ جس صبح کا انتظار تھا شدت سے آج بالآخر وہ کرم کی گھڑی آ پہنچی یکم ربیول اول کی رات ایک عجیب سی خوشی تھی جیسے کل صبح کوئی محبوب سے سالوں بعد ملقات کرنے جا رہا ہو یقین کریں الفاظ یہاں بے بس ہیں اس خوشی کے آگے ایک ایک لمحہ سالوں جیسے لگ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی اس رشتے کو کیا نام دوں اس جذبے کو کن الفاظ میں بیان کروں دل کی ان بے ترتیب دھڑکنوں کو کن الفاظ کی تشبیحات دوں یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ایک محب اپنے محبوب سے برسوں بعد مل رہا ہو آج کی ویڈیو بہت خاص ہے اور یہ الفاظ سے زیادہ احساسات پر مبنی ہے اگر آپ اس وقت مصروف ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ آپ یہ ویڈیو ابھی نہ دیکھیں جب آپ فارغ ہو جائیں تب سکون سے بیٹھ کر یہ ویڈیو محسوس کریں دیکھنے اور سننے سے پہلے یقین کریں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اہل مدینہ نے آخری عید الفطر اپنے گھروں میں محسوس ہو کر منائی کرونا وبا کی وجہ سے اولاد اپنے ماں باپ سے بہن بھائی ایک دوسرے سے اور دوست اپنے دوستوں سے عید کی خوشیاں یا اپنے غم ایک دوسرے سے نہیں بانٹ سکے لیکن آج کا جو دن ہے وہ اہل مدینہ کے لئے کسی عید سے کم نہیں ہے کیوں نہ ہو تاریخ میں پہلی مرتبہ کانوں نے سنا اور آنکھوں نے دیکھا کہ مسجد نبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک نو مہینوں تک بند رہا چودہ سو سالہ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ تھا کہ یہ کرب پورے عالم اسلام اور خصوصی طور پر اہل مدینہ نے اس کرب کو محسوس کیا کہ کس طرح وہ اپنے محبوب سے قریب ہو کر بھی دور اپنے محبوب کے در پر حاضری نہ دے سکیں بعد عباد اللہ فاجعلوا بیوتکم قبلتا واقیموا الصلاة اجعلوا بیوتکم قبلتا واقیموا الصلاة واغرسوا في دورکم ریاض الجنة واذکروا اللہ وانشروا مصاحبکم واتلوا کتاب اللہ وطوبا لمن کانے کیا تس رات ہیں آپ کے ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کیونکہ روزہ کھول گیا الحمدللہ شکر ہے ساتھ آٹھ مینے کے بعد کھولا ہے ساتھ آٹھ مینے کے بعد کھولی ہے رونے کو دل چاہتا ہے کہ رونے بننا میرا ارادہ تھا کہ یہیں ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے پوسٹ کرنے تھا لیکن یقین کریں جب سلام عرض کرنے آئے تو جذبات اس طرح بن گئے کہ حمد بھی نہیں ہوئی ویڈیو بنانے کی اور کچھ بات کر کے ریکارڈ کرنے کی تو اسی لئے ابھی یہ سارا کام گھر پہ ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے جب دو ہفتے پہلے یہ خبر آئی کہ روزہ مبارک عام عوام کے لئے کھولا جا رہا ہے اور زیارت کرنے کے لئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے کے لئے آن لائن اجازت نامہ حاصل کرنا لازم ہے تو اہل مدینہ ایک دوسرے کو ویٹس ایپ پر پیغامات بھیج رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ کس خوش نصیب کو اجازت ملی ہے اور کون بچارہ رہ گیا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں پہلے دن سلام عرض کرنے کی سعادت نصیب ہوئی مسجد نبی کی انتظامیہ نے اس موقع پر واقعی قابل مثال انتظامات کیے تھے جو کہ قابل شکر بھی ہیں اور ان انتظامات کا الفاظ میں احاطہ کرنا یہ ناممکن ہے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على آل إبراہیم وعلى آل محمد حمد مجید وفارف على محمد رہیم وعلى آل محمد انکہ حمید ومجید اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمان آپ سب سے گزارش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں مسجد نبوی کے امام صاحب ظاہرین میں ہدایہ تقسیم کرتے ہوئے اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ آپ کو جلد ہی اپنے گھر اور اپنے محبوب کے در کی زیارت نصیب فرمائے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم ہفتے میں ایک ویڈیو ضرور اپلوڈ کرتے ہیں مقامات مقدسہ کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ اور بقیہ دنوں میں مختلف ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ضرور اس سے شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں اور کومیٹ میں ضرور بتائیے گا کہ اگلی ویڈیو کس حوالے سے ہمیں بنانی چاہیے سیدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسعد توئید ان نزور سیدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد فتر سبع شہور يعني كان عندنا حباظ شاید لعدم زیارت سیدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم